تبدیلی کا سفر اس فوج نے بربریت کا ننگا ناچ وادی میں کیا اور اسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ چودہ کشمیری نحت کشمیری جوہے وہ شہید کیے گئے ساتھ ساتھ تین سو کے قریب کشمیریوں کو زخمی بھی کیا گیا بھارت کیا چاہتا ہے بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے پاکستان مسئلہ کشمیر کو لے کر کتنا سیریس ہے اور بھارت جوہے اس کو بالکل نون سیریس ایٹیٹیٹ کے اوپر لیے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ بھارت خود لے کر گیا تھا لیکن وہ کشمیریوں کی استصواب رائے کا جو حق ہے اس سے بالکل الگ ہٹا ہوا ہے بھارت کیا چاہتا ہے اور پاکستان کتنی شدومت کے ساتھ اس پوری تحریک کو دنیا کے سامنے لے کر آ سکتا ہے اسی کے پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اپنے پینل کا میں تعرف کراتا چلوں کراچی سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمیرل ریٹائر سید عارف اللہ حسینی صاحب بہت شکریہ جی عارف صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اسی طرح مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ حریت رانوما ہیں اور حریت رانوما یاسین ملک صاحب کی آپ اہلیاں ہیں اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا مشال بی بی آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اسلام آباد اسٹوڈیو سے تاریخ چودری صاحب بیورو چیف اسلام آباد اور ان کے ساتھ موجود ہے ناصر خان موسیٰ زئی صاحب اب میمبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ دو نظرات کا بھی بہت شکریہ اور لاہور اسٹوڈیو سے انوار حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے مشال بی بی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت یاسین ملک صاحب کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا بڑی فکر ہے کیونکہ وہ ایک بار پھر حراست میں ہے وہ اور دیگر حریت رہنما اس وقت کچھ اطلاعات ہیں کہ کیسے ہیں وہ بلکل حالات بہت خراب ہیں اور ان کی جو پرسنل ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت ہی فریجائل اور ویک ہوتی جاری ہے دن بدن کیونکہ ان کو مسلسل جیلوں میں رکھا جاتا ہے ایک جیل سے نکال کے دوسری میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی حالت بھی کافی خراب ہے سردی بہت سخت ہے وہاں پہ مائنس ڈگری ٹیمپریچر ہے دعائیاں بھی نہیں دی جاتی ہیں وقت پہ ان کا علاج بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ان کا آرٹیفیشل ویلو ہے اور وہ بھی ان کو کیونکہ ٹارچر ہوا تھا اتنا زیادہ ارلی نائنٹیز میں اس لیے ان کا ایک میٹیلک ویلو ہے اور اس کے لیے ایک لائف سیونگ ڈرگ لینی ہوتی ہے اور ایک سرٹن انوائرمنٹ میں اسی طرح ان کی جو کڈنیز ہیں اس میں جو سٹونز بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو کافی دفعہ پانی نہیں دیا جاتا اور بہت ہی انہائیجینک واش رومز ہوتے ہیں اور ہر چیز تو ان کو کیچ کر جاتے ہیں ریگلر بیسز پہ وہاں پہ کرانک انفیکشنز اور ابھی بھی ان کو کلیسٹرول بھی بہت ہائے ہو گیا ہے اور it's a very dangerous situation ان کے health point of view سے مگر ان کی جو آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا ان سے آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا لاست ان سے میرا آخری رابطہ ہوا تھا ان سے پانچ دن پہلے ہوا تھا جب وہ ریلیس ہوئے تھے جیل سے ایک مہینے کے بعد اور وہ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس اپنے ٹیسٹ کرانے اسی دن پولواما کا یہ incident شروع ہو گیا اور ادھر سے ہی وہ ہائیڈنگ میں چلے گئے اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کرا سکے کارڈیالوجس کے پاس اور ہائیڈنگ میں وہ اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے کال دے دی تھی کہ ہم لوگ سب جو ہیں جو کفن پہن کے جو مارچ ہم نے کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے دو تین دن وہ پہلے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو crack down اتنے کرتا ہے ہندوستان وہاں پہ کہ political جو space ہے freedom ہے اس کی کوئی space ہی نہیں ہے کہ کوئی کال جب ہماری حریت کی عادت دیتی ہے تو ساری leadership کو نظر بند کر دیا جاتا ہے تو عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاسین صاحب ہائیڈنگ میں چلے جاتے ہیں جو کہ بہت risky matter ہے تاکہ وہ باہر نکل سکیں اور lead کر سکیں جو ان کی کال دی ہوتی ہے تو اس میں search operations چلتے ہیں دن رات وہ باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ وہ راتیں گزارتے ہیں تو آپ imagine کر لیں کہ ایسے atmosphere کے اندر ایسی مشکلات میں اور ایسا جو سخت سردی کا موسم ہے اس میں راتیں سڑکوں پہ گزارنا اور پھر lead کرنا تو یہ ابھی exactly ہوا کیا تھا جو اچانک ہم نے دیکھا کہ 2008 کے بعد 2018 میں اتنا خون آشام دن رہا ریکارڈ وہاں پہ بربریت رہی اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا میں مشاہ صاحب آپ سے ہی دریافت کرنا چاہتا ہوں اچھا مجھ سے کہہ رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ نکال لیں ستر سال کا تو یہ تو کب سے کتنے massacreز ہمارے کشمیری قوم کے بدقسمتی سے کہ کیلنڈرز بھی ختم ہو جائیں جتنے massacreز ہمارے ہوتے ہیں اور یہ صرف یہ آج کی بات نہیں ہے یا یہ برانوانی کی شہادت کی بات نہیں ہے یہ کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے تو انفرمیشن جلدی چلی جاتی ہے دنیا تک تو ظلم پہلے بھی بہت ہوتا تھا یہ اور بات ہے کہ اب پیلٹس نہیں یوز کیا جاتے تھے مگر ہیومن شیلز بنایا جاتا تھا پہلے بھی مگر اب کیونکہ سوشل میڈیا کے تھروں ایک دو فوٹیجز باہر لیک آٹ ہوئیں تو دنیا نے شور مچایا اور مجھے یاد ہے 2010 میں نیا نیا انہوں نے پیلٹس شروع کیا تھا عمر عبداللہ کے دور کے اندر اور اب تو بارشی ہر وقت رہتی ہے تو یہ جو ان کی جو پالسی ہے جو ان کی ملیٹری ڈاکٹرن ہے آن ڈیلنگ ویڈ کشمیری پیپل یہ ان کی اتنی مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں آئے کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ صرف اگر ہم کہیں کہ بی جے پی کر رہی ہے یا یہ بی جے پی بڑی کٹر ہے ہندوتوہ کا یہ نیلیٹیو لے کر آئی ہے تو اگر اس کے خلاف ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز تو انہوں نے آپچ تک کوئی نہ کوئی لوگوں کو موبلائز کیا ہوتا اپنا پولیٹیکل سپورٹ گیدر کیا ہوتا کوئی شور مچایا ہوتا کانگرس نے مگر کچھ ڈس سے مس کوئی نہیں ہوا ہرکا بہت کچھ کہہ دیا مگر اس سے زیادہ نہیں یہ سب کی ان کی کلیکٹیو پالسی عارف اللہ حسینی صاحب دنیا کا سب سے بڑا ہائیلی ملٹرائزڈ ریجن اگر ہے کوئی تو وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے بھارت چاہتا کیا ہے دیکھیں بھارت کی سوچ یہ ہے کہ وہ عسکری طور پہ کشمیریوں کو سائیکولوجیکل وارفیر سے روک سکتا ہے جو ان کے عزائم ہیں جو وہ حریت چاہتے ہیں جو وہ آزادی چاہتے ہیں اس سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے ان کو ڈسکاریج کیا جا سکتا ہے ڈسویٹ کیا جا سکتا ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے اب آپ کسی کے اوپر جبر کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے یہ رومن امپائر کے دن ختم ہو چکے ہیں اب اس وقت جو ہے میڈیا اور ڈیجیٹالائزیشن نے پوری دنیا کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے مگر بسقسمتی سے بھارت کو ایک ایڈوانٹیج ہے اس وقت میں کہ جو ویسٹن ورلڈ ہے وہ بھارت کے ساتھ ایک نرم گوشہ رکھتی ہے کیونکہ ان کے کچھ اسٹریٹیجک انٹرسٹ کو وہ لک آفٹر کرتا ہے اور وہ بھی اوپریسیو ہیں مطلب بھارت اگر ایک ارب پچیس کروڑ کی پاپولیشن کے ساتھ دنیا کی بڑی منڈی شمار ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی مارکٹ ہے لوگوں کے لیے ویسٹ کے لیے جہاں دیکھیں ہر نیشن جو ہے نا وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو یا اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں رائٹ اور رونگ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اسٹریٹیجکلی کے جی رائٹ اور رونگ کے ڈیسیشنز ہوں گے اور جو مضبوط قوم ہوتی ہے جو غوی قوم ہوتی ہے اس کا ڈیسیشن جو ہے وہ پرویل کرتا ہے چنانچہ اتنا ظلم کشمیریوں پہ ہو رہا ہے اور پاکستان اتنے عرصے سے ان کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑ سکت نہیں سکتے زیادہ کیا ہم ان کے اخلاقیوں سفارتی مدد ہر طرح سے جاری رکھیں گے نہیں دیکھیں وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں جیسے انڈیا کہتا ہے اٹو ٹنگ ان کا تو اٹو ٹنگ نہیں ہے حقیقت میں تو ہمارا اٹو ٹنگ ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں ہماری ان کے ساتھ جو روابط ہیں اس میں ان کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں ٹھیک ہے ناصر خان موسیٰ عزیز صاحب آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ممبر قوم اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق پراملسٹر عمران خان نے اپنے پہلے اڈریس میں کہہ دیا تھا واضح طور پہ کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہونا چاہیے اور پاکستان جو ہے وہ صفارتی اور اخلاقی مدد جو ہے کشمیریوں کی جاری اکھے گا گو کہ کشمیر میں ایک انڈیجنس وہاں کی یہ تحریک ہے کیا کہتے ہیں آپ کی پارٹی جو ہے کہ کس پالیسی کے تحت اس کو لے کے چلے گی کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ مختلف حکومتیں آئیں لیکن کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسیز مختلف رہیں حالکہ نیرٹیو جو ہے قومی اس کا ہونا چاہیے تھا لیکن کبھی ہم نے ایک کو سپورٹ کیا کبھی دوسرے کو سپورٹ کیا کبھی یہ بیک برنر پر رہا ہماری کشمیر کمیٹی کے چیئرمن وہ صاحب رہے جنہوں نے آج تک ایک لفظ بھی کشمیر کے بارے میں نہ بولاؤ گا یا وہ کمیٹیز بھی اتنی بہت زیادہ سرگرم نہیں رہی جی موسیٰ زی صاحب جس طرح سے کہ امران خان صاحب یا جو ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ ہے میری خیال میں ہماری پاکستان کی جو پالیسی ہے شروع دن سے کشمیروں کے حق میں ہے لیکن یہ ناکامی جو ہے ہماری پالیسی کی جو ناکامی آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی ناکامی نہیں بلکہ اس کو میں ہمیں عالم کے ناکامی سمجھتے ہیں چونکہ امریک کا ایشو جو اب ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ٹکڑے کا تنازہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہومینٹی اور انسانیت کا لاحی ایشو ہے تو بری خال میں یہ دنیا کو چاہیے یو ان کو چاہیے یا ہماری او آئی سی کو چاہیے کہ وہ سٹرانگلی اس میں آکے اپنا رول پلے کر لے چونکہ دنیا کے دیکھو جو ہومن رائٹس کے چیمپنز ممالک خود کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یوکی یا ویسٹرن جو کانٹریز ہیں وہ تو پاکستان میں پاکستان میں جو جوش محمد ہے ان کو وہاں سے نظر آ رہے کہ وہ انڈیا میں ہندوستان میں دشہدگردی کر رہے ہیں وہ ان میں ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ٹروریسٹ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو ان ہومن رائٹس ایکٹیوٹیز کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستان بحیثیت کشمیر میں دشہدگردی کر رہا ہے لیکن یہ سب سے بڑا تزاد ہے جب تک اقوام عالم کی اس کی اقل یا جو ان کی ضمیر نہیں جائے گی یہ مسئلہ ایشو حل نہیں ہوگا تو ہمیں زیادہ تر اس پہ فوکس کرنا چاہیے ابھی اس ایشو پہ جو لاسٹ ویک جو واقعہ ہوا ہے دیفینٹلی وہ شروع دن سے وہ مظالم کے برپا کر رہے کشمیروں پہ لیکن جو لاسٹ ویک جو ڈائرک پروٹیسٹر پہ وہ جو حملہ سیکیورٹی انڈین سیکیورٹی فوسز نے حملہ کیا ہے اس کی تو مثال ہی تاریخ میں نہیں ملتے لیکن پھر بھی اقوام عالم کی اور جو دنیا کی ہے وہ اپنے نظریں بن کی ہوئے ہیں میری خیال میں احمد خان اس کو کانٹم کر دیا ہے اس طرح ہمارے فارن منسٹر شاہمد قریشی نے اوائی سی اور یو این کے سیکیورٹی جنرل کو لیٹر لکے ہیں ان کو نالج میں لائے ہیں بلکہ فیبوری کو انٹرنیشنل کانفرنس یوکے میں کرنے جا رہے ہیں اور دوبارہ لوگوں کو ان کے جو انڈیا فورسز وہاں بھی جو کشمیورٹی جو مظالم کر رہے ہیں ان کو ہائلائٹ کر رہے ہیں دیکھو یہ ایک ایسا ایشو نہیں ہے اب تو امریکہ اور جو دنیا ہے وہ اپنی فیوچر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے جانوں کی دفاع کے لیے اور اس کی مستقبل کے لیے تو وہ جو کچھ نہیں ہوں سکتا ہے وہ وہ بھی یہاں پہ آکے وہ مستقبل کو سیف کر رہے ہیں لیکن کشمیوریوں پہ کشمیوری پہ آئے روز مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے کوئی ان کی طرف وہ نہیں کرے تو میری خیال میں دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو تارک چہدی صاحب اقوام عالم کا ضمیر کیسے جاگے گا وہ کشمیری بچارے تو اپنے لاشے بھی پاکستانی قومی پرچم میں لپ لیکھتے ہیں ان کی تو آواز ہی ہم ہیں کیا ہم صحیح طور پر موثر طور پر وہ آواز نہیں اٹھا پا رہے لیکن کہاں پہ ہے تارک چہدی صاحب میں ارز کروں کہ ایک تو جو پاکستان ہے جب سے جو 1947 سے پہلے بلکہ اس کے بعد سے جب یہ اشید پیدا ہوا پاکستان ایڈیا برمیان تو دنیا برمیان یعنی قوام عالم کی جو عدالت ہے اس کے سامنے کشمیری کاس کا سب سے بڑا جو تیل ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان ان کی سپورٹ کرتا ہے اور چونکہ کشمیری جو ہیں وہ زیادہ تار کشمیر سے باہر نہیں جا سکتے ان کو پاسپورٹ نہیں ملتے ان کو سفر کرنے کی پابندیاں ہیں اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ انڈین پاسپورٹ پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے لہٰ پاکستان جو ہے دنیا بھر میں ان کے کیس لاتا ہے وہ سیکیورٹی کانسل ہو دنیا کی جتنے بڑے فورم ہیں اب جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آواز دنیا نہیں اٹھاتی یہ بات درست ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طلاب ہے وہ آواز نہیں اٹھاتی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں آئے گا جاتی ہیں لیکن ریسنٹ اسٹری میں دو بڑے واقعات ہوئے ایک یونیٹی نیشنز کا جو ہومن ریٹس کمیشن ہے اس کی رپورٹ آپ نے چند ماہ پہلے پڑھی ہوگی جس میں اس نے واضح طور پر بھارت کو ذمہ دار کرا دیا کہ مقبولہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف عرضی ہیں دوسرا جو بڑیٹش پارلیمنٹ کی رپورٹ آئی ریسنٹلی اس میں بڑیٹش پارلیمنٹ کے جو میمبر جو تحقیقات کر رہے تھے انہوں نے بھی اس بات کو کنڈیم کیا اور انہوں نے ان واقعات کو تسلیم کیا کہ سا کے واقعات ہو رہے ہیں اب یہ جو پل واما کا واقعہ ہوا ہے یہ اپنی تاریخ کا اس لیے ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز ہیں یہ پولیس ہیں دنیا بار میں پروٹیسٹر پر جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن دنیا میں پروٹیسٹر کو روکنے کے کچھ لیجٹی میٹ طریقے ہیں بھارت جو ہے وہ فر آمد استعمال کرتا ہے ان کے خلاف دنیا میں کہیں نہیں ہوتے بھارت ان کے خلاف پیلٹ کرنے استعمال کرتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتے ہزاروں جو ہیں پانچ سال کے پچے سے لے کر ستر سال کے بڑے تک جو ہے وہ آنکھوں سے اپنی بنائی کھو چکے ہیں یہ سارے مظالم کے بعد جو گزشتہ چند مہینوں میں بہت تیز ہو گئے ہیں ایک عجیب ہوگری فیصلہ کیا کشمیری قوم نے جو دنیا کی طریقہ پہلا واقعہ ہے آپ کشمیری یہ کہتے ہیں اے پیشنی کہتی ہے کہ ہم کو ہمیں اے کے کر کے نہتا کر کے مارنے کی بجائے ہم سب کو کٹھے مارو اور یہ جو چند روز پہلے انہوں نے مار شروع کیا جو بادامی باگ کی چھونی ہے اس کی طرف یہ طریقہ نکھا واقعہ ہے کہ پروٹیسٹر خود جا رہا ہے سیکورٹی فورس کی طرف اور کہتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آؤ ہمیں مارو اس لیے کہ ہمارے پاس آؤ کو رکھتا نہیں ہے کشمیری عوام جو ہیں وہ اپنے ایک جائز جو ان کا خدرادیت ہے وہ مانگ رہے ہیں یہ دنیا کے سارے قانون دنیا کی ساری اخلاقیات دنیا کی ساری سیاست اس کی اجازت دیتی ہے اب کشمیر کی جو ٹگل ہے وہ ایک ایسے سٹیج پر ہے ایک ایسے نوکی کہ میں مرنے کے لئے تیار ہوں میں اجتماعی طور پر آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کے بندوق کے سامنے آ رہا ہوں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کسی انسان کی طرف سے یہ احتجاج کی احتجاج کی جو انتہائی شکل ہے یعنی کوئی ڈیفائننگ مومنٹ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں آگے چل کے آ سکتا ہے اس اسپیس کے ساتھ انوار حاشمی صاحب ہم جب دیکھتے ہیں رائٹل نیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایسٹ تیمور میں وہ انٹروین کرتا ہے ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کراتا ہے کشمیر کا مسئلہ وہ حل نہیں کراتا اس کو بیک برنر پر ڈال دیتا ہے تو یہاں پر تو خود یونائٹڈ نیشنز کا دورہ میار ہے آپ کس کی طرف دیکھیں پھر دیکھیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں یہ دورہ میار ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ توجہ دلانے کی یہ اب دو طرفہ مذاکرات پہلا ایشو رہا ہی نہیں ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے بیسیکلی یہ ایک بہنل اقوامی تنازہ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آپ سب جانتے ہیں کہ نائنٹین فارٹی سیون کے جو چارٹر تھا یو اینو کا اس کا آرٹیکل نمبر ایک سب آرٹیکل ٹو میں واحد لکھا ہوا ہے اس وقت یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس کا ایک خطے میں تقسیم کے وقت منصفانہ حل نہیں کیا گیا تھا اس لیے جو ہے وہ اس کو سیلف ڈیٹرمیشن کر گیا تھا اور اس کے لیے شرائط رکھی گئی تھی پاکستان نے ساری شرائط پر امپلیمنٹ کر دیا ہے مثلا اس وقت پاکستان نے اپنی شہریوں کے وہاں سے نکالنا تھا اور بھارت نے وہاں سے فوج نکال کے صرف اتنے فوجی رکھنے تھے جو علاقائی لا اینڈ آڈر کو منٹین کر سکیں اس کے بعد یو اینو کی ٹیم نے جو ہے وہاں پہ حق خوددرادیت کے لیے ووٹنگ کرانای تھی پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی اور یو اینو کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ دوبارہ رجوع کرنے کے لیے تھوست اقدامات نہیں کیے گئے مثلا پندرہ سال سے دیکھ لیں اب کوئی ایسی رپورٹ یو اینو میں فائل نہیں ہوئے جس میں پاکستان پہ الزام لگا ہو کہ وہاں اس نے کوئی مداخلت کی ہے ماضی میں لگا کرتی تھی لیکن اب تو وہ الزام تک کا ثبوت بھارت کے پاس نہیں ہے آپ دیکھیں اصل نکتہ یہ ہے کہ توجہ تو مثلا قید عظم نے کہا یہ شہرک کے قریب ہے بھٹو نے قرارداد پھار کے دنیا کی توجہ دلائی زیاو لاکھ نے یو اینو کی سلامتی کونسل نے تلاوت کلام پاک کے بعد کشمیر کا اشیو اٹھایا تو وہ موضوع بحث بن گیا مشرف نے آگرہ میں ناشتے کی میز پہ بخیہ او دیر دی انڈیا کے کشمیر کا اشیو دوبارہ ہائی لائٹ ہوا تو یہ ایک لمبی کہانی ہے ہم ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں لیکن ہمیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے دو طرفہ مذاکرات کریں دو طرفہ مذاکرات کل نہیں ہے افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تو یو اینو سے امریکہ نے مشترکہ قرارداد منظور کرا لی عراق کے بارے میں ایک جاری قرارداد منظور کرا لی اور یہ ایک جنون مسئلہ ہے جو دنیا کا واحد مسئلہ ہے جن کی تقسیم کا ابھی تک حل نہیں ہوا تو اب رہ گیا ہے کہ یا تو آپ اس کو ہر خطے کا جو دنیا کی طاقت آپ سے رجوع کرے کہ دو مور یا فلا چیز ہماری مذاکرات کرا ہوا افغانستان میں طالبان کے ساتھ تو آپ بھی اس کو مشروط کرو کہ ہمارا یہ سارا جو ہے میشت تباہ ہو گئی ہے بھارت کے ساتھ ٹینشن کی وجہ سے تو آپ بھی ہم آپ کے مذاکرات کرواتے ہیں آپ ہمارے مذاکرات میں شریک ہو جائیں یہ مسئلہ اب اس سطح پہ ہوگا اس کے قربانیوں کے کوئی شک نہیں ہے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے خالی جو ہیومن ریٹس کمیشن کے قوانین پہ آ جائیں تو بھارت کو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بین کر دینا چاہئے آخری بات کی اجازت دے دیں ابھی حالی میں ڈونلڈ ٹرپ نے جس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں ایک شک کی بنیاد پہ کہ اقلیتوں کو اور ان کو مذہبی عذابیدی نہیں دی جاری تو اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اکثریت کے اوپر بھارت کی اقلیت مظالم کر رہی ہے نہ ان کو مذہبی حقوق مل رہے ہیں اور نہ ان کو یو این او کی طرف سے تیشد حقوق مل رہی ہیں تو اتنا بڑا کیس ہے ہمیں اس انداز میں اب اڈریس کرنا پڑے گا مظالم کو اجازت کرنا کوئی ایشو نہیں ہے پوری دنیا کا نیٹ بھرا پڑا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کے اندر مظالم ہو رہا ہے بھارت میں اقلیتوں کا کیا آلیا بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہ اس وقت جمہوریت کے چیمپئنز کو اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے اور مذہبی رواداری کرنے والے چیمپئنز کو نظری یہی آج کا علمیہ ہے ایک چھوٹے سے بریک بریک کے بعد پروگرام کو آگے لیکن نافن ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھارت میں جب کبھی وہ الیکشن ہو تو وہاں پہ ایک ویو پیدا کی جاتی ہے پاکستان مخالف اور اسی پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کی سیاستدان جو ہے الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ہی موقع پہ مقبوضہ کشمیر میں جو انتقامی کاروائیاں ہیں بھارتی فوج کی وہ بھی بڑی تیز ہوتی ہیں کیا لنک آپ سمجھتی ہیں مشال ملک صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس وقت بھی وہاں پہ الیکشن ہے اور بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بھی الیکشن جو ہے وہ ان کے اوپر تھوپنا چاہتا ہے بجائے اس کے کہ وہاں پہ ان کو استسواب رائے کی آزادی دی جائے جو کہ اس کا قطعی متبادل نہیں ہو سکتا تو یہ الیکشن ویو جو ہوتی ہے پاکستان مخالف اسی کا اثر وہاں پہ اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے دیکھیں وہاں پہ انڈیا میں جب کبھی الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان اور انٹی کشمیر اور انٹی پاکستان نیاریٹیو بڑا بکتا ہے ان کا جلسوں کے اندر اور صرف یہ جلسوں کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ اب دیکھ ہی لیا ہے جو مینیفیسٹو تھا بی جے پی کا وہ سارا کچھ رام گنگا ڈیم کا دیکھ لیں یہاں پہ ایبرگیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی تھرٹی فائیو اے کو ہٹانے کا بات دیکھ لیں ڈیماغرفی کے جو چینجز لا رہے ہیں پھر ہندودوہ کا جو سیفرنائزیشن کا جو نیاریٹیو ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے دن بہ دن ناٹ جسٹ بدن انڈیا بلکہ انہوں نے مقبوضہ جمع کشمیر میں ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ایسی پالیسیز اپلائی کی جائیں جس میں سانک کالنیز کی ایک پالیسی ہے پھر انڈسٹرل پالیسی ہے کہ جو انڈسٹرلسٹ ہیں انڈیا کے کہ وہ ہزار سال کے لیے لینڈ لیس پہ لے لیں مقبوضہ جمع کشمیر کی حالانکہ ابھی تک ہنڈیا کا حصہ نہیں ہے یو این کی قرار دادے ہیں کیونکہ یہ سٹیٹ سبجکٹ ایکٹ ہوتا ہے ایس پرٹیکٹر ان ازاد کشمیر یہاں پہ کوئی پاکستانی زمین نہیں لے سکتا نہ ہی اس کو ووٹر رائٹ ہے تاکہ وہاں کی جو اگزیکٹ پاپلیشن ہے وہ افیکٹر نہ ہو جائے ان در لانگ ٹرم جب وہاں پہ پلیبسٹ ہوگا اس پورے ریجن کے اندر تو اس پرٹیکٹر دیر مگر یہاں پہ ہمارا مقبوضہ جمع کشمیر کے اندر جو حالت ہے اس کے اندر بہت سی پولیسیز کی ہیں جس میں ریٹائر آرمی پرسنلز جو ہیں لاکوں کی تعداد میں ان کے لئے کالنیز بن رہی ہیں اور ان کی فیملیز کو سیٹل کرنے کے لئے بیگر کمیونٹی ویل فیر پولیسیز بنائی جا رہی ہیں اور یہ فل ایکشن میں ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی کنسٹرکشن روک دی گئی ہے یا لینڈ گرابنگ کم کر دی ہے ایک تو انہوں نے قبضہ کیا اپنی آرمی کے تھو مگر اب یہ بقاعدہ کالنیز کی صورت کے اندر وہاں پہ ہاؤزنگ سکیمز کے تھو الیکٹرکیٹڈ گیٹس کے اندر بنا رہے ہیں وہاں پہ اور پورا پورا مطلب ان کا پورا ایک لارجر گول ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کی طرف سے چاہے الیکشنز جس کے بھی اب آئیں گے مگر ابھی تک تو کوئی جو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات کی ہے کہ ابھی تک کانگریس کی طرف سے کوئی ایسا کوئی میجر بریک تھو نہیں آیا ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیوں فل پراپرلی پریکٹیکلی کوئی ایکشن دیا ہوا کہ بی جے پی کو روکا جائے اس بلڈ شیٹ سے جو وہاں پہ اب گورنر آج لگا ہوا ہے کبھی پہلے اببہ مفتی تھی مگر پریکٹیکلی آن گراؤنڈ تو ہر روز باڈی بیگز مل رہے ہیں اور جس طرح ایک پینلس نے شروع میں بات کی ہے کہ آج کل کی دور جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ بزنس کی ہے پہلے وقتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف آپ اپنے ویسٹڈ انٹرس میں ہی رہتے تھے اب تو کوئی لیڈر رہا ہی نہیں ہے وہ آئیڈیلزم نہیں رہا وہ موریلٹی ختم ہو گیا دنیا کے اندر جب سے گلوبالیزیشن کا دور آیا ہے کیپٹلائزیشن کا اب تو صرف مونیٹری گینز کا سوچا جاتا ہے مگر اگر زکور سے دیکھا جائے کہ انڈیا کے اندر کتنی موومنٹس چل رہی ہیں کتنا سپیشلی بی جی پی جب سے آئی ہے مائنورٹیز کتنی انسیف ہوتی جا رہی ہیں اور یہاں پہ اگر کسی بھی ملٹی نیشنل کا لانگ ٹرم میں نہیں سمجھتی کہ سکسیسول ہو سکتا ہے ان کے ان کے اکنومک انٹرس in the long term جس ریجن کے اندر ایکسٹریمزم کا بیچ بہ دیا جائے وہ سوسائیٹیز تو تباہ ہو جاتی ہیں اور ابھی سے یہ ریلیجس اکسٹریمزم ڈال دیا ہے تو اب تو سکائیز ای لیمٹ کشمیر ایز ای برننگ فلیش پوائنٹ جب ایک جنگ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ کا خطرہ اس پورے ریجن کے لیے ہے اتنے بلینز کی عبادی ہے یہ پورا افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر یہاں پہ نیوکلیر خدانہ خاصہ کوئی جنگ اور جو وار مانگرنگ یفوریا ہوا ہوا اندرستان کو اور سپیشلی موڈی رجیم ان کو یہ کوئی بھی سٹنٹ کر سکتے ہیں وار سٹنٹ بھی کر سکتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ان کی بڑی نفرت ہے پاکستان سے یا کشمیریوں کے ساتھ تاکہ ان کو ووٹ ملے ہندووں کو ایکسٹریمیسٹ کر کے تو یہ خطرے کی باتیں ہیں اور ان کو بڑے الامنگ سیچوئیشن ہے and the world must look at it from the other perspective as well نہ کہ اندر اعتبار کرتے جائیں ہندوستان کے اوپر کہ بڑا ملک ہے تو بڑی مارکٹ ہے یہ ایسا چل لی سکتا لانگ ٹرم عارف اللہ صاحب وار سٹنٹ کر سکتے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہے ظاہر لے جو ہے وہ بڑے ان کے آرمی چیف بھی بہت کچھ حرضہ سرائی کرتے ہیں ان کے ان کے لوگ بڑی حرضہ سرائی کرتے ہیں حقیقت کیا ہے پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے دیکھیں جب بھی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں جو بڑے مسائلیں حل ہوئیں وہ اس وقت حل ہوتے ہیں جب تمام سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ ایک طرف آ جاتے ہیں ہماری پولیسی تو کشمیر میں واضح ہے واضح ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں اور تمام قوم یعنی حکومتیں جو بھی تبدیل ہوئی ہیں انہوں نے کشمیر کی پولیسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے گو کہ اس کی طرف ہماری جو سٹریٹیجی ہے وہ بہت افیکٹیو نہیں رہی ہے اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں انڈیا کی انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈائنمکس ایسی ہے کہ وہ اس کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ کشمیر کو کرش کرے اور وہ اس سمجھتے ہیں کہ کشمیر کو کرش کر کے وہ اپنے حدف کو لے سکتے ہیں ہم اس سیچویشن کو چینج کر سکتے ہیں پاکستان کی صورتحال اب اس وقت مستقم ہو رہی ہے جو اس میں میں سمجھتا ہوں اس کرائیسس کے اندر فریق ہیں وہ چار ہیں ایک ہندوستان ہے ایک پاکستان ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ایک پورا ایک فریق لے لیتے ہیں جس کے جو پانچ ممبر ہیں پرمننٹ ممبر یونائٹ نیشنز کے وہ اس پہ بڑا اثر انداز ہوتے ہیں اور کشمیری لوگ ہیں اب کشمیری لوگوں نے تو عوام نے تو اپنی سوچ اپنے عظم کا بھرپور اعلان کر دیا ہے اس پہ وہ قائم ہیں اور میں ان کی جررت اور ان کی حمت اور ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اس کو سراتا ہوں پاکستان ہم جو ہے وربلی تو بات کرتے ہیں فورم پہ بات کرتے ہیں مگر اب ہم نے وہ کنڈیشنز کریئٹ کرنی ہے اور وہ کنڈیشنز کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم عالمی رائعامہ کو نہ صرف اپنی طرف مائل کریں بلکہ ہمیں جو پرمنٹ ممبرز ہیں پانچ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو الائن کرنا پڑے گا ویڈ دی انٹرسٹ آف پاکستان اس کے لیے ہمیں اپنی اقتصادیات پہ بھی بھرپور توجہ دینی پڑے گی اور پولیٹکس کے اوپر بھی بھرٹک کریں ایک میں تھوڑا سا اس میں وہ واضح کر دوں کہ اس وقت اگر ہم جو ضرورت ہے مطلب حکومت نے بہت ساری ٹاس فورسز بنائی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اصلی ٹاس فورس تو کشمیر کے لیے بننی چاہیے میں ملٹری ٹاس فورس کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں ایک ایسی ٹاس فورس کی بات کر رہا ہوں کہ جو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک کمپریہنسیو پلان تیار کرے اور اس اسٹریٹیجی کو ہم پرسو کریں اور ناصر موسیٰ صحیح صاحب کم از کم وہ ٹاس فورس جو ہے اس طرح کی کمیٹی کی طور پر نہیں ہے اس طرح کی کمیٹی گو کے کمیٹیاں تو آپ لوگ اس نیچ پہ ہی نہیں پہنچے کہ پارلیمانی کمیٹیاں جو ہے وہ بنے بیرل پھر بھی وہ کمیٹی اس طرح کی نہ ہو جیسے کہ پہلے کشمیر کمیٹی رہی ہے کشمیر کمیٹی جو ہے وہ بڑی بابانگ دہل جو ہے وہ تقاضہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جا کے کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو آشکار کرے ہمارا بڑا ایک علمیہ رہا پچھلی کشمیر کمیٹی کے حوالے سے موسیٰ صاحب کیا کہیں گے آپ نہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جس طرح آپ سوچ رہے اور جس طرح ہماری یہ پینل سوچ رہا ہے کہ سٹرانگلی اس کو ہم ایک کمیٹی یا اس کو آگے لے جانا چاہیے کل جو قومی سمیلی بھی ہومن ریٹس کے منسٹر شیرین مزاری صاحبہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں ریزولوشن تک محدود نہیں ہونے چاہیے ہم اس سٹرانگ اس کو لے کے دینا چاہیے اور دو ٹوک الفاظ میں قوم کے سامنے دنیا کے سامنے ہی رکھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ مجھے عمران خان کی قیادت پہ ان کی لیڈرشپ انشاءاللہ یقین ہی امید ہے جس طرح سے پہلے طالبان یا جو امریکہ ہے وہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھتے تھے اور ابھی وہ ایک ٹیبل پر آ گئے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں اور جس طرح سے دے فس سے عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان اور اگر انڈیا کا ایشو کو ریزولو کرنا ہے تو کشمیر کو ریزولو کرنا ضروری ہے اور ان کے حالات کو اگر ہماری تعلقات کو بہتر بنانے ہے تو کشمیر کو ٹی کرنا ہے اس کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کی مائن میں ہے وہ اس پرائنٹ پر بھی ایگری ہے انشاءاللہ وہ جس طرح سے یہ کمیٹی جس طرح افغانستان کے جو طالبان کو انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ وہ کر کے ہمارے افغانستان اور جو دوسری ایشوز انشاءاللہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس طریقے سے انشاءاللہ کشمیر کا ایشو لی حل ہو جائے گا کیا ایسا ممکن ہوگا کبھی تاریخ چودری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان میں جب ہم اعتصاب کی بات کرتے ہیں پاکستان میں جب ہم ہمیں کتنا لاؤس ہوا کشمیر کاؤس کے حوالے سے کتنا نقصان ہوا پچھلی ایک کشمیر کمیٹی سے جڑے لوگوں کی وجہ سے ہم برہان وانی کے بعد یا اس جیسے واقعات کو پاکستان میں جو ہے وہ کیپٹلائز نہیں کر سکا پوری دنیا کی توجہ جس طریقے سے جانی چاہیے تھی وہ نہیں گئی کیا ان کمیٹیز کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم سینٹ کے الیکشنز کر رہے تھے تو اس وقت کشمیر کمیٹی جو ہے اس کے اجلاس میں لوگوں کی پارٹسپیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی تو جب ہم چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کراچی میں ریگل چوک جو ہے ہم ہر افتے جمعہ کے دن جا کے بند کر دیتے ہیں وہاں پہ ہم کشمیر ہمارا ہے اور اس کی آدادی کے لیے نعرے لگاتے لیکن جس فورم پہ بات ہونی چاہیے اس فورم پہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہاں کچھ نہیں ہوتا تاریخ صاحب دیکھیں دیکھیں جو کشمیر کمیٹی ہے وہ ایک اکیلہ نہیں ہے جس پر کشمیر کے بارے میں بات کی جاتی ہے کشمیر کے معاملے پہ ہمارے جو دفتر خارجہ بھی بات کرتا ہے ہماری پارلیمنٹ بھی بات کرتی ہے کل ہماری پارلیمنٹ نے ایک بڑی سٹونگ ورڈڈ کرارداد پاس کی ہے اصل ایشو یہ ہمارا جو ایک ڈپلومیٹک افنس ہے ہمیں لانچ کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہمارے پاس دو بڑے موثر ہتھیار ہیں دو بڑی اچھی ریپورٹیں ہیں دو بڑے اچھے ریسنٹ ڈیویلمنٹس ہیں ان کو لے کے پاکستان کے جو ہمارے جو دانشوارے ہیں میڈیا پرسن ہیں ان کو دنیا کے پاس دنیا کیا کپٹل کرنا چاہیے اور دنیا کو جو نہ چاہیے مجبور کرنا چاہیے اپنا کیس بیان کرنا چاہیے آج کی دنیا جو ہے اوہیم رائٹس کی ایوالیشن کے معاملے کو سنجید کیسے لیتی ہے اس معاملے کو سنتی ہے پاکستان نے آپ نے دیکھا ہے کل پرسوں اوائیسی نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو دھورایا ہے کہ اوائیسی کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو اجازت دی جائے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی تو میرا خیال ہے پاکستان کو اس بات کو ایڈووکیٹ کرنا چاہیے دنیا بر میں جہاں جائے اس کو آواز کو اٹھانا چاہیے کہ یونیٹی نیشنز کے سامنے بات کرنی چاہیے اوائیسی کے سامنے بات کرنی چاہیے اور سب کو یہ کہنا چاہیے اور بھارت میں جو وائسز ہیں دیکھیں یہ ٹھیک ہے ابھی ٹھیک کہہ رہی تھی مشاہل کہ کانگریس جو ہے وہ نہیں بول رہی کانگریس بات نہیں کر رہی جا رہا ہے کانگریس میں بھی رکھنے لڑنا ہے وہ ظاہرہ اپنی اس طرح کی بات کرے گی جو اس کو سوٹ کرے گی لیکن بھارت میں ایسی وائسز آتی ہیں بہت سے سٹرونگ وائسز آتی ہیں خود آپ کو پتا ہے کہ دو سال پہلے ایک بہت بڑا مشن گیا بھارت میں فارمر بھارتی پارلیمنٹیرین کا مانشن کرائر اور لوگ اور لوگس میں شامل تھے انہوں نے جو آخر رپورٹ کے پیش کہا تھا کہ اگر آپ کشمی کو ایک لینڈ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ اس کو لیں آپ کو پاکستان کو انوالو کرنا پڑے گا تو وہ لوگ جو جو اندر رہا کے پاکستان کے حق میں عوال اٹھاتے ہیں جو کشمی کے حق میں عوال اٹھاتے ہیں کوئی دنیا کو کہنا چاہیے اور دنیا کو کہنا چاہیے کہ دروازے کھول لے بھارت دروازے کھول لے گا اس کے مظالم ایکسپو ہوں گے لیکن آج بھی دروازے باندھ ہیں انٹرنیٹ کے دیئے اور ذرائے سے وہاں تصویریں بھی آتی ہیں وہاں امجز بھی آتی ہیں وہاں کسی انسان کو جیپ کے آگے باندھ کر سڑکوں پر پھرانے کے واقعے بھی آتے ہیں بچیوں سے جو دپٹے چینے جاتے ہیں بچیوں کی چٹیا کاٹی جاتی ہیں پیلٹ گان استعمال ہوتی ہے ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں باہر آتی ہیں ان چیزوں کو ایک اچھے وکیل کی طرح پاکستان کو دنیا کے سامنے پہنچانا ہے بات اسی اچھے وکیل کی حوالے سے ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ وکیل بھی اسی وقت اچھا ملے گا جب ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہوگی انوار حشمی صاحب کیا تقاضہ ہے اس وقت پاکستان کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے کیونکہ ہمیں نقصان ہوا بے شک ہمیں ماضی میں کا بڑا نقصان ہوا ہے حکومتوں کے بدلنے سے ان کی کنسسٹنٹ پالیسی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے نہیں رہی وہ جو کے وقت کا تقاضہ تھی دیکھیں بلکل صحیح ایک تو آپ بار بار کانگریس کی بات کر رہے ہیں کانگریس سے ہم کیوں توقع رکھیں بہرحال اگر وہ حکومت میں بھی آتی ہے تو وہ بھارتی عوام کی حکومت ہوگی اور ایک دام اتنی بڑی ریاست کے عوام کی وہ مخالفت نہیں لیں گے ہم نے عالمی قوانین کے ساتھ چلنا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جب تک آپ لابنگ نہیں بڑھائیں گے پوری دنیا میں اپنے ساتھ ان ممالک کو شامل نہیں کریں گے ویس تو اتنی آسانی سے نہیں آنے پارا تو کم از کم اسلامی ممالک کی تعداد بڑھائی جائے مذاکرات کر کے شاہ محمود قریشی صاحب یا وزیراعظم صاحب بات کریں تو جب آپ کے پاس دس بارہ پندرہ ممالک ہوں گے تو پھر میں ٹیکنیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم عدالت میں متفرق درخواست دائر کرتے ہیں تو جب تک وہ اتنے حالات اور مسلمانوں پر اتنا بڑا ظلم دیکھنے کو سامنے رکھ کے متفرق درخواستیں یو اینو کی سلامتی کانسل میں جمع نہیں کریں گے تو ہمارا کیس کشمیر کا کیس مضبوط نہیں ہوئے پائے گا تو اب اس طرف جانے کی ضرورت ہے ہائلائٹ ہو رہا ہے دنیا واقعی تستیم کر چکی ہے کہ بھارتی فوج نے انتہا کر دی ہے ایک تحریک چلانے والوں کے یعنی کہ لڑکیوں کے سکولوں میں داخل ہو کہ آپ تو گولیاں چلنے لگ گئی ہیں تو سلامتی کانسل کو تو کانپ جانا چاہیے اور ویسٹ کے ممالک اگر اتنے ہیومن رائٹس کے قائل ہیں تو ان کو تو بلکل کانپ جانا چاہیے کہ یہ بھارت کیا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مفادات کچھ اور ہیں تو ہمیں اپنی لابی کے ذریعے جو ہے یہ سلامتی کانسل سے رجوع کرنا پڑے گا صرف پاکستان کی سپورٹ میں نہیں اپنے طور پہ بھی بطور مسلم کنٹریز پہلے وہ سٹارٹ کریں گے تو پھر بڑے ممالک چھوٹے ایسے بھی ہیں جو ہیومن رائٹس پہ بہت بلیو کرتے ہیں تب جا کے یہ بات آگے بڑے گی کلاردادیں بہت اچھی کال پیچھ ہوئی ہیں آئی ایس پیار کا موقع بھی بہت اچھا کشمیر کے بارے میں آیا ہے کہ اگرچہ جنگ نہیں ہو رہی لیکن جنگ بھی ہو رہی تھی تو اس کی بھی اخلاقی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں سویلین آبادیوں پہ لائی ناف کنٹرول پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ موقع تو آئی ایس پیار نے بھی انٹرنیشنل ہی بہت اچھا ہو جا کر کیا ہے لیکن اب بات ہے کنٹریز کو لے کے ساتھ چلنے کی بات ہے ٹھیک ہے مشال ملک صاحبہ لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ حکومت پاکستان سے پی ٹی آئی سے عمران خان کی حکومت سے آپ اور آپ سمیت کشمیری عوام کیا توقعات وابستہ کیے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیری قوم کا ساتھ دیا ہے مگر جس لیول پہ جینوسائیڈ اور میسیکر اور کلنگز جو ہیں ایک پیری ایک نیشن کو مارا جا رہا ہے بلکل ایک سٹرائیجی کے تحت اور اتنی تیزی سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ کافن کی مارچ جو ہے لوگوں نے کی ہے بدامی باغ تک یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اتنی تنگ آگئی ہے قوم جس کو جینے اور نہ مدنے کا حق ہے ازادی تو بہت دور کی بات ہے تو اس وقت میں یہی اپیل کروں گی کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کو کہ ٹوٹر ٹھیک ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کیا ہے پریس ریلیس میں بھی کنڈیم کیا ہے برد اس اس نوٹ اناف کیونکہ اب معمولہ بہت آگے چلا گیا ہے اس لیے اب ان کو ہنگامی طور پر دورے کرنے چاہیے پیریز کے پرمننٹ فائیو جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر سے وہاں جا کے ان کے ہیڈ آر در سٹیٹ سے ہی ملے اور وہاں جا کے ان کی فورن افیرز کمیٹی منسٹر سے ملا جائے اور سب سے پہلے ان کو جانا چاہیے یو این سیکٹری جنرل کے پاس جو ان کا ہیڈ کورٹر ہے وہاں پہ جا کے اس سے بات کی جائے ان کا حق دیا جائے جو ایک ہر انسان کا ایک حق ہے تو اس کے لیے اب ہنگامی طور پر ورلڈ ٹورز کرنے پڑیں گے ورلڈ ٹورز بھی کیا پانچ ملکیں انہی کو کور کر لیا جائے تو ایک بہت بڑا ایک ہنگامہ دنیا میں ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ کوئی اٹھ کے نہیں آتا آپ کے پاس پلیٹر میں کسی نے کسی کو آزادی نہیں دی یا جو کوئی ڈیمانڈ کوئی کر رہا ہوں وہ آپ نے لینا ہوتا ہے اپنا رائٹ آپ نے چھیدنا ہوتا ہے یہ قدرت ہے قانون کا قانون قدرت ہے یہی طریقہ رہ گیا دنیا کے سامنے کہ جائیں خود جا کے اپنا کیس پلیٹ کریں ہریت لیڈرشپ ہماری جا نہیں سکتی ان کے پاسپورٹ ضبط کی ہوئے پوری دنیا ان سے ملنا چاہتی ہے نہ کوئی وہاں آ سکتا ہے نہ وہ باہر جا سکتے تو اب یہی صورتحال ہے کیونکہ پاکستان ایک سگنٹری بھی ہے یون کی قراردادوں کا تو اب اپنا جو سپیڈ اپ کریں اپنا جو ڈیپلومیٹک ایفرٹس ہیں اور کشمیر جو اتنی بھی ایمبسیز ہیں پاکستان کی دنیا بھر میں وہاں پہ ایک ٹیبل ہی ڈالنا ہے اور ایک فون رکھنا ہے ایک انٹرنیٹ کمپیوٹر رکھنا ہے ایک ڈیسک بنائیں بقاعدہ یہ کشمیر کا ڈیسک بنائیں جسے ہر وقت جو ایک آفیسر کو ٹاسک دی جائے جو وہاں بیٹھ کے جس بھی ملک میں ہے وہاں کی ہومن رائٹس آرگنائزیشن وہاں کے تنگ ٹینکز کو انگیج کریں اور ان کو اپ ڈیٹ کریں اب تو یون کی رپورٹ بھی آگئی ہے کونسا کو صرف پاکستان کہہ رہا ہے پورا یون کہہ رہا ہے تو وہ رپورٹ پھلائی جائے جو اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں جو ویجیولز ہو رہے ہیں وہ شیئر کیے جائیں اور پاکستان میں بھی انٹرنیشنل سکیل کے کرائے جائیں سیون آرز کرائے جائیں نویل لاریورز کو بلایا جائے اور دنیا بھر کے پروفیسرز کو بلایا جائے یا باہر کے ملکوں میں ارنج کیے جائیں یہ کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ایک امن کا راستہ بنے گا اور کشمیریوں کے لیے بہتری آئے گی اور وہ ان کا جو ازادی کی منزل میں جو دوریاں ہیں جو انفرمیشن دنیا تک نہیں پہنچی وہ پہنچے گی خسینی صاحب کیا کہیں گے آپ اس لنشن کے اوپر کام کرنا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے دیکھیں ہماری بہن مشل جنہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی صحیح بات کی ہے اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جو تصفیع ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ بگ فائیوز اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ آمادہ کریں اس ڈیسیشن پہ جو آپ چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیونکہ ویسٹرن ڈیموکرسیز میں جو عوام کی رائے ہوتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے اس لیے ہمیں وہاں کے عوام کو آگاہ کرنا ہے ان کو موبیلائز کرنا ہے اور پاکستان کے سٹن اڈوانٹیجز ہیں پاکستان بڑا اسٹریٹیجک کنٹری ہے اور ایک اہم کنٹری ہے وہ اپنے انفلونس کو استعمال کر سکتا ہے اور وہ انفلونس ہمارا جو ہے وہ سامنے آتا بھی جا رہا ہے دنیا کے سامنے بھی آتا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسی کی وجہ سے اغوانستان میں بھی جو ہے وہ تبدیلی اور کچھ مضبط چیزیں نظر آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مومنٹم کو بریک نہیں ہونے دینا چاہیے ہمیں ایک آپ نے کمیٹی بات کی کمیٹیاں کام نہیں کرتی ہیں اب انہوں نے ایک ٹاسک فورس کا وضع کیا ہے مگر ٹاسک فورس ٹتلس نہیں ہونی چاہیے ٹاسک فورس کے پاس منڈیٹ ہونا چاہیے ٹاسک فورس کو موبیلائز کرنا چاہیے اور ہمیں ڈیپلومیٹک اور فورم پہ جس طرح ہم ملٹری میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بلٹس کریگ تو اس طرح سے ڈیپلومیٹک کریگ ہمیں انہیں موقف کو کے اوپر بات بھی کرنی ہوگی اور ساتھ میں پاکستان کی اقتصادی قوت جب تک مستقم نہیں ہوگی اس لئے پاکستان کی بات لوگ نہیں سنیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سید عارف اللہ حسینی صاحب اور مشال ملک صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی تاریخ چودری اور ان کے ساتھ ناصر خان موسیٰ زائی اور انوار حاشمی صاحب آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے کشمینیوں کی جو پاکستان سے توقعات ہیں ان کا تقاضہ یہ ہے کہ پاکستان اس مومنٹم کو ہماری حکومت جو ہے اس مومنٹم کو پیچھے ناٹنے دے اس میں کمی نہ ہونے دے اور جہاں تک پوری دنیا میں بالخصوص یونائٹیڈ نیشنز میں پاکستان جو ہے کشمیر کا مقدمہ جتنے بھرپور طریقے سے لکھے جا سکتا ہے جائے یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی تردن ٹھیک کیا ہے اللہ حافظ